دوستو اگر آپ بھی ویرات کھولی اور ڈیویڈ وارنر کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کھولی اور مہیپال کی ویسپوٹک بلے بازی کے بعد آیا دلی کے بلے بازوں کا توفان جیہاں دوستو دلی اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں ویرات کھولی نے مہیپال کے ساتھ بلے بازی کر دلی کو نیستی نابوت کیا تو لگ شک آپ بیچھا کرنے اترے دلی کے بلے بازوں نے ویسپوٹک بلے بازی کر مقابلے میں رومانچ کی ساری حدیں پار کر دیا اور مقابلے کو اتنا زیادہ رومانچک بنا دیا جس کو دیکھ انت تک یہ کہبانا مشکل ہو گیا کہ اس مقابلے میں کونسی ٹیم جیت حاصل کرے گی تو آخر کار کیسے بینگلور کے بلے بازوں کے بعد دلی کے بلے بازوں نے توفانی پردرشن کر مقابلے کو رومانچک بنایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اسے رومانچک مقابلے کی رومٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر، ریشپاند اور ویرات کوہلی میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی بیل دوہزار تیس کا پچاسوہ مقابلہ آئی بیل کی دو مضبوط ٹیم روائل چرینجر بینگلور اور دلی کیپیٹل کے بیچے دلی کے گھریلو میدان فیروشہ کوٹلہ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں بینگلور کے کپتان پلیسز نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بگ صحیح ثابت ہوا کیونکہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بینگلور نے ایک سو اکیاسی رنگ چار وگٹ کے نقصان پر بنائے آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں دلی کی ٹیم دو اور بینگلور کی ٹیم ایک بدلاف کے ساتھ میدان پر اتری تھی اس دوران بینگلور کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان پلیسز اور ویرات کوہلی نے کی دوسری طرف سے گین بازی کی شروعات خلیل احمد نے کی اس بیچ پہلے اوور میں ویرات کوہلی نے دوسری گین پر چوکہ لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ شاہی انداز میں کھولا اور پہلے اوور میں سات رن بٹور کر ٹیم کو مضبوط شروعات دلا دی جہاں پر پلیسز نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحالا اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کے انتیم اوور میں پچاس رن کا آکڑا بھی چھولیا جہاں پر پاور پلے میں ایک کیاون رن بینہ وکٹ کھوکر بینگلور نے بنا دیے جہاں پر اسی بیچ دوسرے اوور میں ویرات کوہلی نے بارہ رن بنانے کے ساتھ آئی پیل میں سات ہزار رن بنانے کا کارنامہ کر دیا جو آئی پیل کے اتحاظ میں ایسا کرنے والے پہلے بلے باز بھی بنے ہیں اس کے علاوہ پلیسز کے ساتھ مل کر ویرات کوہلی نے باری کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا لیکن اسی بیچ گیارہ اوور میں مارش نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے 82 رن کی اوپننگ ساجے داری کو توڑ دیا جہاں پر انہوں نے پلیسز کو باؤنسر گیند ڈالی اور اس دوران پلیسز ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھککہ مارنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اکشر پٹیل کے ہاتھوں میں اپنا کیچ دے بیٹھے جہاں پر پلیسز 35 گیندوں پر پانچ چوکے اور ایک چھککے کی مدد سے 45 رن بنانے کے بعد اکشر پٹیل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے گلین میکسویل میدان پر آئے لیکن پہلی گیند پر گلین میکسویل وکیٹ کیپر سالٹ کے ہاتھوں دو گولڈن ڈک کے روپ میں کیچ آؤٹ ہو کر اپنا وکیٹ دے بیٹھے اور دو گیندوں پر دو بڑے جھٹکے دے دیئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے مہیبال میدان پر آئے جنہوں نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کر بہترین ساجداری کی جہاں پر پندرہ اوور میں دونوں کی بیچ ارد شتکی ہے ساجداری ہو گئی اور اسی بیچ ویرات کوہلی نے بیالیس گیندوں پر اپنا آئی پیل کا پچاسوہ ارد شتک پورا کیا حالانکہ اسی بیچ پچپن رن کی ساجداری کو مکیش کمار نے توڑ دیا جہاں پر ویرات کوہلی کو انہوں نے خراب شاٹ کھیلنے کے کارن چیاریس گیندوں پر پانچ چوکے کی مدد سے پچپن رن بنانے کے بعد پیچھے کھڑے خلیل احمد کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے دنش کارتک میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے مہیبال نے انیس اوور میں اپنا پہلا ارد شتک پورا کیا اسی بیچ انتیم اوور میں خلیل احمد نے دنش کارتک کو نو گیندوں پر ایک چکے کی مدد سے گیارہ رن بنانے کے بعد باونڈری پر کھڑے ڈیویڈ وارنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے انجراوت میدان پر آئے جنہوں نے آتے ہی چکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور انتے تک ناباد تین گیندوں پر ایک چکے کی مدد سے آٹھ رن کی پاری کھیلی تو وہیں دوسری طرف سے مہی پال نے اٹھائیس گیندوں پر چھے چکے اور تین چکے کی مدد سے چون رن کی ناباد پاری کھیلی جس کے چلتے بینگلور نے بیس اوور میں ایک سو اکیاسی رن چار وکٹ کے نقصان پر منائے جہاں میچیل مارش نے دو وکٹ حاصل کیے تو وہیں مکیش کمار اور خلیل احمد کو ایک ایک وکٹ ملا تو وہیں ایک سو بیاسی رن کا لکش آسان نہیں تھا ایزے میں لکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان ڈیویڈ وارنر اور سوٹ نے کی دوسری طرف سے بینگلور کے لیے گیند بازی کی شروعات سب سے بہترین گیند باز محمد سراج نے کری جہاں پر ڈیویڈ وارنر نے پہلی گیند پر چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا شاہی انداز میں کھولا ڈیویڈ وارنر اتنے سے نہیں رکے انہوں نے اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک اور چوکہ لگاتے ہوئے اوور میں دس رن بٹورے جس کے بعد اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے گلین میکسویل میدان پر آئے جنہوں نے زبردست گیند بازی کرنے کی کوشش کی لیکن اوور میں سوٹ نے ایک چوکے کی مدد سے سات رن بٹورے تو وہیں تیسرے اوور میں گیند بازی کرنے جوش حیصل اٹھائے جن کے سامنے ایک چوکے اور ایک چوکے کی مدد سے بلے بازوں نے بارہ رن بٹورے اور دونوں بلے بازوں نے دکھا دیا کہ اسی انداز سے آج بلے بازی دیکھنے کو ملنے والی ہے اسی بیچ اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے وانندو حسارنگا نے بلے باز کے سامنے ایک چوکے اور ایک چوکے کی مدد سے بارہ رن دے دیا اس دوران اس سالڈ کو سترہ رن کے سکور پر جیوندان ملا جہاں وکیٹ کیپر کے ہاتھ ہو سالڈ کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن کسی نے اپین نہیں کی اور بلے باز کو جیوندان مل گیا حالانکہ اگلے اوور میں گین بازی کرنے کے لیے آئے محمد سراج کے سامنے دونوں بلے بازوں نے دو چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے انیس رن بٹو نے اس دوران محمد سراج اور سالڈ کے بیچ گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی حالانکہ پاور پلے کے انتی موور میں گین بازی کرنے جوش حیزل وڑائے جنہوں نے ساٹھ رن کے سکور پر پہلا جھٹکا دلی کو دے دیا جہاں پر کپتان ڈیویڈ بارنر کو چودہ گینوں پر تین چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے بائیس رن بنانے کے بعد لیسز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے جس کے بعد بلے بازی کرنے مارش آئے جنہوں نے چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور پاور پلے میں ستر رن ایک وگٹ کھو کر بنائے اور اسی کے ساتھ نو آور کی سماپتی تک دلی نے ایک سو دو رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنائے اور جیسا مقابلہ چل رہا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مقابلہ دلی کی ٹیم جیت سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد